دوستو اگر آپ بھی کئل راہل کو ایک شاندار کھلڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اکانہ کے میدان پر لکھناؤں نے مچایا ہے تانڈاؤ پنجاب کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کیا ایسا کارنامہ پوری دنیا کر رہی ہے سلام تو آخر کیا کچھ ہوا لکھناؤں اور پنجاب کے بیچ مہا مقابلے میں جہاں راہل کے ساتھ لکھناؤں کے بلے باجوں نے کیا نئے اتحاظ دوستو جیت کے رت پر سوار راہل کے لکھناؤں کا سامنا شاندار فارم میں چل رہے دھون کی پنجاب کے خلاب جب شروع ہوا تو پوری دنیا کی نظریں کیوال انہی دونوں ٹیموں پر تھیں لکھناؤں کا ایکانہ اسٹیڈیم سجا ہوا تھا اس جبردست گھم آسان کے لیے لیکن مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی میمانوں کو بہت بڑا جھٹکا لگا ان کے کپتان شکھر دوان اس مقابلے میں چوٹ کے چلتے نہیں کھیل پائے ایسے میں پنجاب کے سب سے مہنگے کھلاڑی سیم کرن کے کندوں پر اپنی ٹیم کی کماند سوپی گئی تھی جب سکھا اچھلا تو قسمت سیم کرن پر مہربان رہی اور اس کھلاڑی نے توس جیت کر میجبان کو پہلے بلے باجی کرنے کا نیوتا دیا شکھر دوان کے بینے لکھناؤ سے چنوٹی لینا پنجاب کے لیے بہت مشکل بڑا لگ رہا تھا وہیں لکھناؤ کے لیے اس مقابلے میں اپنی ٹیم کو دھا کر شروعات دلانے کی ارادے سے کپتان کیل راہل کے ساتھ کائلے مایرز کی جوڑی میدان میں اتری یہ دونوں شروعات سے ہی چوکے چھکوں کی برسات کر پنجاب پر دباؤ بنانا چاہتے تھے کپتان کے بدلاو کے ساتھ پنجاب کی رننیتی میں بھی بدلاو نظر آیا جہاں پہلے اوبر میں گنباجی آکرمن سوپا گیا میتھیو شوٹ کو اس گنباج کو دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا اور بہت جلد پنجاب کو یہ فیصلہ بھاری بھی پڑ گیا مایرز نے ان کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایک ایسا چھکا لگایا کہ پورا شٹیڈیم کیول دیکھتا ہی رہ گیا یہ بللیباج اس گنباج کے پرخچے اڑانا دیکھ رہا تھا لیکن انہوں نے بھی واپسی کری اور اس چھکے کے علاوہ دونوں بللیباج کو زیادہ کچھ کرنے نہیں دیا پہلے اوبر میں شوٹ نے ایک ایول ساتھ رن لٹائے دوسرے چھوڑ سے کیل راہل نے بھی شاندار چوکا جڑ کر اپنی پاری کے شاندار شروعات کی تھی جبکہ پچھ گنباجوں کے مفوید لگ رہی تھی پچھ میں گھاس موجود تھی اور گنباجوں کو اچھی خاصی مدد بھی مل رہی تھی اس کے باوجود دونوں بللیباج بہت خطرناک انداج میں بللیباجی کر رہے تھے سیم کر نے بہت جلد اپنے سب سے بڑے گنباج کیگیسو ربادہ کا روک کیا وہ کسی بھی قیمت پر وکٹ چٹکانا چاہتے تھے لیکن کیل راہل نے اس کھلاری کی بھی جم کر پٹائی کر دی آپ کو بتا دے ربادہ اور راہل کے بیچ ایک الگی جنگ دیکھنے کو ملی جہاں مائرس نے اوور کی شروعات ہی اپنے خطرناک شارٹ سے چاوکا بٹور کر کی تھی تو پھر جب کہل راہل سٹائک پر آئے تو ربادہ نے اپنی خطرناک باؤنسر سے اس بللیباج کو چاروں کھانے چیت کر دیا ایسا لگا کہ گنباج کے سامنے بللیباج بے بس نظر آ رہا ہے لیکن راہل نے اگلی گنگ پر اس کا بدلہ لے لیا کبر کے اوپر سے انہوں نے اتنا خوبصورہ شارٹ لگایا کہ گنباج بھی بس دیکھتا ہی رہ گیا ربادہ بھی راہل کی جگہ ہے وہ کبر ڈرائیب دیکھر حیران تھے اب تک گیند اور بللے کے بیچ زبردست گھماسان دیکھنے کو مل رہا تھا اور تین اووروں میں لکھناؤں میں تیس رنج جوڑ لیے تھے پاری کے چوتھے اوور میں خود سیم کرن گنباجی کرنے آتے ہیں پنجاب کی ٹیم کو کسی بھی حالت میں وکٹوں کی تلاش تھی اس لئے پنجاب کو انترم گنگ پر پتہ چل گیا کائلے میرس نے سیم کرن کی شارٹ بول پر پوائنٹ کے اوپر سے اتنا خطرناک چھکا لگایا کہ گنباج کے ساتھ ساتھ دوسرے چھوڑ پر کھڑے کہ الراہل بھی حیران نظر آئے کسی کو بھی مائرس کے اس چھکے پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا لیکن یہ کھلاری دونوں گنباجوں کو کریئر تباہ کرنے پر تلا ہوا تھا پنجاب وکٹ کے لیے ایڈی چوٹی کا جول لگا رہی تھی لیکن مائرس تو کیول چھکوں سے ہی بات کر رہے تھے انہوں نے کسی بھی گنباج پر کوئی رہم کرنا ضروری نہیں سمجھا جی ہاں پنجاب کے سب سے خونکار گنباج مانے جانے والے کیگی سو ربادہ کی بھی دھجیاں اڑاتے ہوئے انہوں نے ان کے باؤنسر کو میڈ وکٹ کے شیطر میں نبی میٹر سے بھی عدیق دور پھینک دیا تھا ان کے اس عدبت شکے نے گنباج کے سمبان کو بہت گیری ٹیس پہنچائی تھی وہیں پنجاب کے تو پسی نے چھوٹ گئے تھے ایک چھوڑ سے مائرس گنباجوں کو ریمانٹ پر لی ہوئے تھے تو راہل بھی زیادہ پیچھے نہیں تھی پاور پلے کے انتیم اوبر میں ہرپریت کو راہل نے خوبصورت چوکہ جڑ کر چھائی اوبروں میں اپنی ٹیم کو اردستک کے بے حد کری پہنچا دیا تھا آپ کو بتا دے چھائی اوبروں میں لکھناؤں میں 49 رنبرانہ لیے تھے اور یہ دونوں بلے باج آؤٹ ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے ایسے میں لکھناؤں یہاں سے کم سے کم 200 رن بنا کر پنجاب کو پہلے ہی مقابلے میں بہت پیچھے چھوڑنے کی طرف دیکھے گی لیکن پنجاب بھی باپسی کے لیے جانی جاتی ہے ایسے میں دوبارہ اس مقابلے میں رومانچ کی ساری حدے پار ہونے والی ہیں لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے لکھناؤں اور پنجاب میں کون پلی آپ میں جائے گا ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے شاندار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد